دین دین کے شاہدے اور مازوں نصیحت نواتے نبی فیلاتا ہے دین نبی فیلاتا ہے ہی انوکھا ہی انوکھا ہی نرانہ ہر چینل میں ہر چینل آمیر کا ہر چینل آمیر کا اب پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتے ہیں مولانا شورد چیماجی صاحب کو جن کی سریدی آواز سے آپ واقف ہیں جن کی باتیں سننے کے لیے آپ ہمیشہ بیتاب رہتے ہیں میں باوت دیتا ہوں مولانا شاہد چیماجی صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں نحمدہ وانو صلی علیہ رسول کریم حونرہ وعلمہ اکرام رسپیکٹی چیپ گیسٹ مفتی محمد امین کلا صاحب دامت برکاتہم ورحمہ امین ملانا محمد اقبال صاحب بوکرہ دامت برداد ہم شہر کے بڑے اندہ کلاکار ہیں مائے ناج ہسٹورین ہیں اسکولر ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی محنت کو قبول فرماوے میرے بھائیو یہ تو پوری دنیا جانتی ہیں کہ یہ ملک صدیوں سے مختلف تحزیبوں اور مختلف زبانوں کا سنگم رہا ہے دیکھو اس ملک کے اندر سوا سو کروڑ کی آبادی ہیں سوا سو کروڑ کی اور چھے بڑے مذہب ہیں چھے مختلف نسلے ہیں باون بڑے قبیلے ہیں اور چھے ہزار سے زیادہ الگ الگ ذاتیں ہیں اور اٹھارہ سے بیس تک بڑی زبانیں ہیں اور سولہ سو سے زیادہ چھوٹی زبانیں ہیں اور تھوڑے تھوڑے اندر میں بولیاں بدلتی ہیں تھوڑے تھوڑے اندر میں لباس بدلتا ہے وستر بدل جاتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود وطن کی محبت نے تمام قوموں کو ایک لڑی کے اندر پیرو رکھا ہے یہ وطن ہی کی تو محبت ہے کہ آپ ایک گھنٹے سے کھرے ہیں یہ بچے ادھر ادھر بیٹھے ہیں تو آج سے تقریباً پچاس سال پرانا دور یاد آتا ہے کہ ہمارے رہنما مولانا ابو القلام آزاد رحمت اللہ علیہ شیخ الحند رحمت اللہ علیہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان کی آزادی کی نسبت سے بات کرتے تھے تو ہمارے بڑے بڑے بیلگاہوں کے اندر بیٹھ کر کے کئی میلوں کی مسافت تیہ کر کے اس طرح بیٹھتے تھے جس طرح یہ معصوم بچے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اس سے بڑی کیا محبت ہو سکتے ہیں وطن کی میرے بھائیو لیکن اس ملک کے اندر جیسے میں نے آپ کو یہاں بتلایا کہ ان سب کے باوجود جتنے الگ الگ قومیں مختلف قبائل اور مختلف نسلیں ہیں لیکن پھر بھی وطن کی محبت نے سب کو ایک لڑی کے اندر پیرو رکھا ہے اور اس ملک کے سب سے بڑی طاقت یہی ہیں اور اسی طاقت کے برب ہوتے پر ہمارے بزرگوں نے بریٹش سامراج کو ختم کر دیا تھا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا سیکولر یا سیکولر عوامی جنہوئی آنے ہیں پوری دنیا کا سب سے بڑا اور چھتیت جنوری کا دن ہندوستان کی تاریخ میں ہندوستان باسیوں کے ان کے حقوق ملنے کا دن ہے اور اسی دن ہندوستان کا دستور عمل میں آیا اور اسی دن یعنی چھتیت جنوری 1950 کے دن دیش باسیوں کے ہاتھ میں ملک کا اکتیدار آیا دیکھو ابھی ہمارے موران اکبال صاحب نے تذکرہ کیا تھا انسانی حقوق کا تیسرا حصہ پندامنٹل رائپس کا تیسرا حصہ گویا ہندوستان کا سب سے بڑا چارٹر حصہ ہیں ہندوستان کی عوام نے اس کا عزم کیا تھا 37 نویمبر 1949 کو آئین ساز اسمبلی کے اندر ہندوستان کی عوام نے عزم کیا تھا کیا عزم کیا تھا کہ ہم بھارتی عوام سنجیدگی اور مطانت کے ساتھ اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم ہمارے بھارت کو ایسا سکولر عوامی جمہوریہ بنائیں گے کہ جس میں ہندوستان باسیوں کو اور ہندوستان کے ہر باشندے کو پولیٹیکل، ایکونومیکل، سویلائزیشنل اور ایجوکیشنل ہر میڈان کے اندر مکمل انصاف دیا جائے گا اور نمبر دو ہندوستان کا ہر باشندہ اپنے اظہاری خیالات میں آزاد رہے گا نمبر تین ہندوستان کا ہر باشندہ اپنے مذہب و ملک کے اندر آزاد رہے گا اور ہندوستان کا ہر باشندہ اپنے مذہب کی تعلیم اور اس کی تبلیغ کے لیے آزاد رہے گا اور ہندوستان ایسا سیکولر ملک ہوگا کہ جس کی کوئی سرکاری سرکاری جس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ملک کیا مذہب ہوگا بلکہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا سرکاری کوئی مذہب نہیں ہوگا اور سرکار مذہب کے معاملے میں کوئی دخل عمل نہیں کرے گی یہ ہندوستان کا سب سے بڑا چارٹر ہے اور اس کی تمہیر ہے لیکن میرے بھائیو اس ملک کی سب سے بڑی بڑک قسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہر دور میں اور ہر زمانے میں کچھ ایسے کومینل مائن لوگ آتے رہے ہیں جن کی سوچ یہ رہی ہے کہ اس ملک کے اصلے کھیکے دار ہم ہی ہیں باقی سب لوگ ہمارے نوکر چاہتے رہے ہیں ایسے لوگ دو چشمے پہنتے ہیں ایک چشمہ پہن کر کے اپنوں کو دیکھتے ہیں ایک چشمہ پہن کر کے اوروں کو دیکھتے ہیں اوروں کے لئے الگ چشمہ ہوتا ہے اپنوں کے لئے الگ چشمہ ہوتا ہے اور زبردستی اپنی ناپاک thinking اور اپنی ناپاک سوچ اور مذہب اوروں پر تھکتے ہیں جو ہندوستان کے آئین دستور اور سنبیدان کے خلاف ہیں انگریزوں نے ہم کو اسی راستے سے تو گلام بنایا تھا انگریزوں نے چار چیزوں پر ایٹیک کیا اور ایک پالیسی اپنائی چار چیزوں پر ایٹیک کیسے کیا سب سے پہلے مذہب کی آزادی کو ختم کیا نمبر دو عزتوں کو بامال کیا نمبر تین دیش باسیوں کی جاگیروں کو برباد کیا نمبر چار ہندوستان کے خزانوں کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھا اور پالیسی کیا اپنائی نفرتیں ڈالو اور راج کرو کیا ملک کے اندر ابھی یہ نہیں ہو رہا ملک کے اندر اس وقت یہ سب نہیں ہو رہا کیا مذہب کی آزادی کے اوپر ڈاگیر نہیں دارے جارے کیا عزتداروں کو دلیل نہیں کیا جا رہا کیا مائنورٹی اور کمزوروں کی پروپرٹیز کو نہیں جبایا جا رہا کیا بڑے بڑے بھوٹاروں کے ذریعے ملک کے خزانوں کو باپ کی جاگیر نہیں سمجھا جا رہا اور کیا نفرتیں ڈالو اور راج کرو والی پالیسی نہیں اپنائی جا رہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ہندوستان کے آئین کے خلاف ہیں اور مائنورٹیز اور کمزوروں کے حق میں میرے بھائیوں ہمارے سنبیدان کے اندر ایسی بات کہی گئی جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں سپریم کارٹ کے اندر ایک مرتبہ ایک مقدم آیا شاید تھائی فاؤنڈیشن کرنا تک کے بارے میں تھا شاید مولانا اکبال صاحب کو معلوم ہوگا برابری اور مساواب کے سلسلے میں کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہندوستان کے ہر ناغرک میں مساواب رکھی جائے برابری رکھی جائے تو ہندوستان کے ہائی اوپوریٹی دا سپریم کارٹ سپریم کارٹ نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ لیکن ہندوستان کو اکثر لوگ بھارت ماتا مدر انڈیا مادر ہند مادر وطن ایسے الفاظ کے ذریعے ایک فرد کے طور پر پیش کرتے ہیں سمجھنے جیسی بات آپ سمجھدار نظر آ رہے ہیں اور ہندوستان کو جب ماتا اور مدر اور مادر کے نام سے لوگ بول کر کے فرد کے طور پر پیش کرتے ہیں تو ہندوستان کا ہر پاشندہ ایک مشکت ماں کی اولاد کی ایسیت سے ہے اب ظاہر بات ہے کہ ایک ماں ہوتی ہے ماں اس کی اولاد ہوتی ہیں تو سب برابر کر نہیں ہوتی بعض اولاد بیچاری ایسی ہوتی ہیں کہ مال کے اندر برابری نہیں رکھتی کوئی مالدار کوئی دری اولاد میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ذہن کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے کوئی اچھا ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے کوئی کمزور ہوتا ہے کوئی اچھا ہوتا ہے تو کہاں کہ ہندوستان کا ہر پاشندہ مدر اندیا کی اولاد کی طرح ہیں اب ایک ماں کی ذمہ داری بنتی ہیں کہ اپنی کمزور اولاد کے بارے میں سوچیں اور اپنی کمزور اولاد کی اچھی تربیت کریں اور اپنی کمزور اولاد کی اس لیول پر مدد کریں کہ جس سے اولاد کے درمیان برابری قائم ہو جائے لہٰذا جتنے بھی کمزور طبقے ہیں ہندوستان کے اندر یہ کمزور اولاد کے درجے میں ہیں تو ہندوستان دیش واسیوں کی ذمہ داری ہیں اور دیش کی سرکار کی ذمہ داری ہیں کہ جتنی کمزور اولاد ہیں ان کو اپنی طاقت کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے ان کو اس لیول پر لائے تاکہ ہندوستان کے اندر برابری قائم ہو جائے لہٰذا برابری اگر کسی کو دینے کے لیے ہندوستان کی سرکار کسی کی مدد کر رہے ہیں تو فاؤنڈینشن کو تیور نہیں چلانے چاہیے یہ سپریم کورٹ انڈین ہائی پوریٹی نے اپنا خیال ظاہر کیا میرے بھائیو ہمارے حق میں تو بہت زیادہ یہاں پر حقوق ہیں ہمارے بزرگوں نے سمدیدان کے اوپر اور ہندوستان کے آئین کے اوپر بہت گہری نظر رکھی مولانا حسین احمد مدی رحمت اللہ علیہ جب انیس سو ستائیس کے اندر سائیمن کمیشن برطانیہ سے انڈیا آیا تو مولانا حسین احمد مدی رحمت اللہ علیہ نے دیش کا گورہ کیا اور لوگوں کو اجادر کیا کہ دیشواسیو یہ کیسے ہو سکتا ہیں کہ آئین بنے تو ہندوستان کا اور بنائے انگریس یہ کیسے ہو سکتا ہیں لہٰذا اس کمیشن کا بائی کار کیا جائے چنانچہ اُت زمانے کی کانگریس نے اور دوسرے دلوں نے مل کر کے سائیمن کمیشن کا بائی کار کیا اس کے بعد پھر انیس سو اٹھائیس کے اندر پھر سے کمیٹی بنائی گئی موٹیلال نہرو کی ماں تہبی میں جس کو نہرو کمیٹی کہتے ہیں اور جو دستور پیش کیا گیا اس کو نہرو ریپورٹ سے یاد کیا جاتا ہے لیکن مولانا حسین احمد مدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں بھی ہندوستان کے باشندوں کے لیے مکمل آزادی کا تصور نہیں ہے لہٰذا اس ریپورٹ کا بھی بائی کار کیا جائے تو اس کا بھی بائی کار کر دیا گیا اس کے بعد پھر کئی کوشش کے بعد انیس سو چھاریس کے اندر دکٹر آم بیک کر کے ماں تہبی میں بنائی گئی کمیٹی اور کمیٹی بنا کر کے پھر یہ سمبیدان تیار کیا گیا اور سمبیدان کے ہر پہلو پر لمبی چوری پیسے کی گئی اس کے بعد انیس سو پچاس کے اندر یہ دستور عمل میں آیا لہٰذا میرے بھائیوں ہم کو کافی حقوق ملے ہوئے ہیں جیسے بڑی تیمتی باتیں مولانا اقبال صاحب نے بتائی کہ جن سے کئی باتوں سے ہم ناواقف ہیں تو کم سے کم ہمارا سمبیدان کیا کہتا ہے اور ہمارا آئین کیا کہتا ہے یہ تو یہاں جس ملک کے اندر رہتے ہیں ہم تو ملک کے ہر باشندے کو اس کا علم ہونا چاہیے بتا ہونا چاہیے اور اقوام متحدہ کا چارٹر The Charter of the United Nations اس کو بھی پڑھنا چاہیے کہ دنیا کے پیمانے پر دنیاوی لیول پر کس طریقے سے لوگوں کو حقوق دیئے گئے ہیں تو یہ مختصر میرے بھائیوں اکثر باتیں تو مولانا اقبال صاحب کہہ چکے ہیں مجھے ایک وقت تکی متعین وقت کے ساتھ مجھے اجازت دی گئی تو میں نے آپ کے سامنے دو تین باتیں پیش کی اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں وطن کی صحیح محبت ہیں جو بھی اس کو تعدم برقرار رکھے شکریہ مولانا شویف صاحب نے بہت مختصر وقت کے اندر ایسی قیم دی باتیں بتائی ہیں جن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے